قرآن کریم شرک کے لئے نہیں حضور پھر مصوری کے خلاف اسلامی معاشرہ کا تاثب اب کیوں نہ ختم کیا جائے تاثب نہیں ہے یہ ضرورت ہے تاثب تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے بلکہ مقصد کے خلاف کوئی موقع اختیار کر کے اس پر انسان ڈٹ جائے قرآن کریم نے میں مصوری کو جہاں تک شرک ذریعہ ہے اس سب تک تو واضح منا فرمایا ہے لیکن غیر شرک مصوری کو جائز قرار دے کر اس کی حوصلہ بھی نہیں فرمائی لیکن لغو کے مضمون میں بہت کچھ بیان فرما دیا ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرِزُونَ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں یہ جو جن کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے یہ ان معنوں میں لغو ہیں لغو دراصر اس کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہوگی میرے نزدیک لغو اخری تعریف یہ ہے یہ وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اس طرح کھینچتی ہے کہ فرائض سے غافل ہو کر ان میں حارج ہونے لگتی ہے ورنہ تو ہمارا بیٹھنا بھی لغو گا لیکن خالی بیٹھنا فرائض کی راہ میں حائل نہیں ہوتا جب اذان دی جاتی ہے ہم دورتے ہیں مزید کی طرف تو میں نے جو مضمون سمجھا اللہ حقہ وہ یہ ہے کہ وہ عادتیں اور وہ دلچسپیاں جن میں اس بات کا بھاری احتمال موجود ہے کہ وہ فرائض سے آپ کو غافل کر دیں گی ان میں میوزک بھی درجہ اول پر ہے اور پینٹنگ بھی درجہ اول پر ہے اور آپ کی جو صلاحیتیں اعلی صلاحیتیں ہیں ان کا اظہار ایک ایسی سمط میں بھی چلا جاتا ہے جو نون پروڈکٹیو ہے انسان کے لیے یعنی روحانی قدروں کو ترویی دینے کی بجائے وہ محض ایک ذوخی شوق ہے دلچسپی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ پھر فرائض سے غافل ہو کر ان چیزوں میں ڈوب بھی جاتے ہیں میوزک والے بھی پھر اظہار یا تلاوت میں پھر کبھی لحظت محسوس نہیں کرتے وہ پھر انہیں چیزوں میں لکھوئی جاتے ہیں اور پھر ایک خدا کی طرح لوٹتے ہیں تو غلط طریق پر میوزک کے ذریعے وہ مذہبی جذبات کا اظہار جب کرتے ہیں تو سوائے نفسانی لذت کی اور کچھ نہیں ملتا جسے وہ روحانی لذت سمجھتے ہیں میرے پاس میوزیشن آیا ہوا تھا اس نے یہ سوال کیا مجھ سے وہ تھا ویسے ذہین و شریف آدمی بہت فوراں سمجھ گیا بات مجھے پتا ہی بات تھی میوزیشن جب ان باتوں میں ڈوپتا ہے تو پھر اس کے لئے دوسری چیزوں میں لذت کی صلاحیت ہی نہیں رہتی پھر اور میں نے اس کو کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس میوزک کے نتیجے میں تمہارا کردار بہتر ہوا ہے میں بالکل نہیں ادھر فتح علی خان اور فلان اور فلان قوال گا کے آئے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تحید کا ذکر اور نشر میں سارے مدھوش اور سر دھن رہے ہیں اور واپس آ کے بہنیں ہی وہی زندگی جو پہلی تھی بلکل وہی ہوتی ہے یہ پھر یہ لگو ہو گیا بلکل لگو ہے اور ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے